بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں بلکل ہریت سے ہوں گے خوش پاش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری سب کی پریشانیاں مشکلات مصیبتوں کو دور کرے آج کا ویلوگ ہے ہمارا مارکٹ ویزٹ کیا تو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ مارکٹ میں کیا کچھ نیا آیا ہوا تھا یہ تھے ہاکر بہت ہی پیارے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر خوبصورت ان کو ان کی جو ہے لک ہے تو مجھے تو بہت ہی پیارے لگے دل تو یہی کر رہا تھا کہ فوراں سے اٹھا لوں اور گھر لے جاؤں لیکن آلرڈی گھر میں اتنی چیزیں ہیں کہ پہلی چیزیں اٹھا اٹھا کے ان کو رکھا جاتا ہے کہ تھوڑی سی سپیس کھلی لگے تو اس کے علاوہ یہاں پہ رمضان المبارک کی بھی کافی ساری چیزیں آئی ہوئی تھی تو اسٹور کا نام وولورت ہے اور وولورت میں اکثر بہت ہی پیاری چیزیں آتی ہیں اب رمضان سے ریلیٹڈ انہوں نے کافی چیزیں رکھی ہوئی تھیں شابان کا مہینہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ شروع ہو چکا ہوا ہے تو ان لوگوں کو بھی اس چیز کی آویرنس ہے کہ مسلمانوں کا ایک تہوار ہے جو کہ مسلمان بہت ہی احترام کے ساتھ اس کو مناتے ہیں اور رمضان شریف کو بہت اچھے طریقے سے ہم لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں تو اس لحاظ سے یہاں پہ بہت پیاری رمضان اور مبارک کی چیزیں آئی ہوئی تھیں اس کے علاوہ یہ کچھ کینڈلز تھیں بہت خوبصورت یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور کینڈلز وغیرہ دیکھیں آپ کے کس قدر مختلف اس میں مل جاتی ہیں سٹائلز میں یہاں پہ تو واسس بہت خوبصورت اور ریزنیبل پرائسز پہ لگے ہوئے تھے مطلب کہ بہت مہنگے نہیں تھے عام یوز کے لیے آپ اس طرح کے واسس لا کے رکھ سکتے ہیں اور گلاسز کی کچھ نئی ورائیٹی آئی ہوئی تھی اور کچھ یہاں پہ بولورت والوں نے یہاں کے سٹورز والوں نے ہمیں ایک دیاوا تھا سہولت کہ اگر ہم 40 اورو تک کی شاپنگ کریں گے تو ہمیں کچھ پرسنٹ اس پہ یہ لیس کر دیں گے جس طرح کے دیکھیں اب یہ لکھا ہوا ہے کہ 75 کی اگر ہم شاپنگ کریں تو 10 اورو کی ہمیں یہاں پہ وہ کنسیشن دے دیں گے تو اس طرح کی ڈیلز بھی یہاں پہ ان سٹورز پہ لگتی رہتی ہیں تو مجھے تو پرسنلی یہ والا سٹور بہت ہی اچھا لگتا ہے اور پرائسز بھی یہاں پہ بہت زیادہ کوئی ہائی نہیں ہوتی ہیں کیک کی یہ والی ٹریت یہاں پہ بہت ہی حبزور لگ رہی تھی یہ بھی میرے پاس تو سیم اسی طرح کی ہے تو میں بھی لے کے آئی ہوں یہاں سے میرا حیالہ میں نے بھی پرچیز کی تھی اور کافی سال ہو گئے ہیں ابھی بھی میری بلکل ویسی سیم چل رہی ہے تو لے کے آئی تھی میں ائر فرائر تو اس کو ان باکسنگ کرنے لگے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو تو میری جو بلی ہے وہ اس کو بہت شوک ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نئی چیز آئے تو سب سے پہلے اس کا دل کرتا ہے کہ میں ہی دیکھوں کہ اس میں کیا آیا ہے بلیوں کو ایک اپنا تجسس ہوتا ہے اور اب آپ دیکھیں کہ کیسے اس کا دل کر رہا ہے کہ میں جلدی سے اس کو دیکھوں کہ اس کے اندر ہے کیا تو بہت ہی کیوٹ ہماری یہ بلی ہے دیکھیں آپ بھی ہمارے ساتھ کہ ہم نے جو ائر فرائر پرچیز کیا ہے وہ کیسا ہے تو ہمیں تو زیادہ مزہ آتا ہے کہ جب بھی ہم کسی چیز کو آن باکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے بلے کا دل کرتا ہے کہ ہم میں اس میں گھس کے پہلے دیکھوں کہ اس کے اندر ہے کیا ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ باکسز جو ہیں وہ بلیوں کو بلوں کو بہت ہی پسند آتی ہیں تو اسی طرح سے اس کو بھی یہ بہت ہی پسند آتا ہے لیکن سب سے پیاری چیز جو ایک دم سے مجھے محسوس ہوئی کہ جیسے ہی اس کا کلر باکس کا گرین تھا اس کو اوپر ہم نے بٹھایا تو اس کی آئیز کا کلر ریفلیکٹ ہوا کیٹ کی آنکھوں میں اور وہ بہت ہی پیاری خوبصورت گرین آنکھیں ہمارے بلے کی بلکل احسے ہو گئی تھی نارملی بھی اس کی آنکھیں بہت صفحہ بلکل گرینش سی نظر آتی ہیں بہت ہی پیارا لگتا یہ تو اب باکس کے اندر گھس کے بیٹھ گیا دیکھیں آپ اچھا تو ان باکس کرنے کے بعد اس کو ائر فرائر کو ہم نے پھر اس کے بعد کچھ کھانے مانے کا انتظام کرنا تھا وہ دیکھا پھر ہم نے کہ کھانے میں کیا ہونا چاہیے بھوک لگ گئی تھی باہر بزار سے پھر کے آئے تھے تو پھر بچوں نے کہا کہ آج پاستہ دل کر رہے کھانے کو کیونکہ اتنی جلدی ہماری ہنڈیا کو تو کم از کم بھی ہے گھنٹہ لگ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم نے پاستہ بنایا فوراں سے اس کی مکمل ریسیپی تو میں نہیں آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کر سکی لیکن انشاءاللہ پھر جب بھی دوبارہ بنایا تو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مزے دار ہمارا یہ پاستہ بنا تھا بہت ٹیسٹی تھا یہ پاستہ چکن کو ہم نے میرینیٹ کیا جلدی سے اور جتنی دیر میں نوڈل وغیرہ جو ہیں وہ بوائل کیے اتنی دیر میں پھر ہم نے جو ہے چکن کو بھی فرائے کر لیا ساتھ اور یمی سا ہمارا ساس والا جو ہے پاستہ ریٹی ہو گیا تھا زانے یہاں پہ ملتا ہے اور زانے ساس کے ساتھ ہم نے یہ والا پاستہ چکن کو میرینیٹ کر کے بنایا تھا جو کہ ریالی بہت ہی تھوڑے وقت میں بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا بچوں نے بہت خوشی سے کھایا یہاں پہ آپ کو پتہ ہے بچے ویسے بھی اپنی دیسی ہانڈیاں تو کامی شوق سے کھاتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ان کو بہت ہی پساند آتی ہیں انشاءاللہ کمپلیٹ ریسیپی پھر جب بھی بنایا آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی جو لوگ کانا بنانا جانتے ہیں ان کو تھوڑی سی سمجھ آ جائے گی اس پاستہ کو دیکھ گئی کہ اس میں کیا کیا انگریڈینٹس ہیں جانے مین اس کا تھا انگریڈینٹ اور چکن اس کو ہم نے میرینیٹ کر کے تو صرف نمک کالی مرچ لسن ادرک لگایا تھا اس کو چکن کو اور ساتھ میں تھوڑا سا لیمن کا جوس لگا لیا تھا اور پاپریکا شیملا مرچ کا پاوڈر ریڈ والی جو ہوتی ہے اور تھوڑی دیر اس کو میں نے رکھ دیا تھا اس کے بعد پھر اس کو بریڈ کرامز میں اور انڈے میں ڈپ کر کے تو فرائے کر لیا تھا یہی تھی اس کی مین جو ہے وہ ریسیپی برحال مکمل ڈیٹیل اس کی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اگر ویڈیوز آپ کو پسند آیا کریں تو کارنڈلی ان کو فریملی میں اور فرینڈز میں شیئر کر دیا کریں اور لائک کا بٹن ضرور کلک کر دیا کریں دعاوں میں یاد رکھیں اس کے ساتھ ہی اب میں اجازت چاہوں گی اللہ حافظ ساتھ شکریہ موسیقی